اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ڈوکٹر فرحان ٹیپس کی طرف سے آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور تمام مریض جہاں سے بھی علاج کروا رہے ہیں اللہ ربو العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کو سب کو شفائی کاملہ عجلہ نصیب فرمائے کیونکہ مریض کا دکھ مریض ہی جانتا ہے آج ہمارے تھم میل پہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی تھوش ہو جاتے ہیں یہ کچھ فنی مسئلہ نہیں بڑا بڑا ہی سیریس مسئلہ ہے ایک بہت بڑے سکولر کا کہنا ہے کہ سیکس کا ٹائم انسانی زندگی میں بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا میننگ فول ہے یعنی کہ بہت اہم ہوتا ہے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان کے لیے یہ بڑا اہم چیز ہے کہ ان کے سیکشل لائف جو ہے وہ بہترین ہو تو مجھے بہت سارے میرے ویورز نے اس بارے میں کہا کہ بھی آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اور اس کے بارے میں بتائیں تو میں اپنی طرف سے حت الوصہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ علمی بات علمی چیز آپ کے سامنے رکھی جائے اور آپ کو اس کے حوالے سے ویل اویر کیا جائے مکمل طور پر آپ کو بتایا جائے کہ یہ چیز کیا ہے اور کس طرح ہے اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس فیلنگز کا شکار ہیں اس مسئلے کا شکار ہیں وہ اپنی بات کرتے ہوئے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں وہ شرما جاتے ہیں بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ اس دنیا میں تخلیق آپ کی تخلیق کا حصہ ہے اور آپ کا جو بھی تخلیق ہے وہ صحت من بھی ہو سکتی اور بیمار بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کوئی بھی چیز بیمار ہے مسئلہ میں درد ہے نزلہ زکام خانسی ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے میدہ خراب ہے یہ ساری چیزیں انسانی جسم کا حصہ ہیں لیکن ہمارے دین میں ایک حیاء کا ایک انصر ہے اور حیاء کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ شرما بھی جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے ورے بہت زیادہ روکتوک اور بہت زیادہ رسٹرکشنز ایسی لگائی جاتی ہیں تربیت نہیں کی جاتی بلکہ رسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں انہیں بتایا نہیں جاتا کہ ہمیں آپ کس کام اس کام سے اس بات سے کیوں روک رہے ہیں تو آتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بلکہ خوشگوار ازدواجی زندگی جو ہے وہ انسان کی سکون کے لیے اس کے باقی معاملات کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے آج جو میں آپ کو دوائی بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے اور ہو سکتا ہے کہ انس کی بدولت بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاہ نصیب فرمائے اور ان کو بہت فائدہ بھی ہو آہ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ سیلف میڈیکیشن سے گریج کیجئے گا اس لیے میں کسی بھی میڈیسن کی پوٹینسی نہیں بتاتا اس کا طریقہ استعمال نہیں بتاتا کیونکہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ اٹس سیلف ایک بیماری ہوتی ہے اور اس میں پھر انسان کے فائدہ کی بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ نے علامات جو ہیں ان کو غور سے سننے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہونپیت ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو وہ مختلف سوالات کرتا ہے ان سوالات کرنے کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی اور مارڈ آف ٹریٹمنٹ یہ مثال تو پہ الوپیتھک مارڈ آف ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی ٹیسٹ رپورٹس کروائی جاتی ہیں ہم بھی کرواتے ہیں بعض اوقات جو بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ڈاکٹر آپ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے تو آپ کو اس کا بڑی تسلیس ہے اور صحیح جواب دینا ہے تاکہ آپ کی صحیح میڈیسن سیلیکٹ ہو سکے اس کا مقصد آپ کو ڈیگریڈ کرنا یا کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی صحیح دوائی کو سیلیکٹ کیا جا سکے تو اس کے لیے آپ نے کوشش پوری کرنی ہے کہ آپ نے سچ اور سچ بتائیں اور جو کچھ پوچھے اس میں سے آپ کچھ نہ چھپائیں جتنا آپ بتائیں گے اتنا آپ کی دوائی آپ اپنی صحیح دوائی کے سیلیکشن میں مدد دے رہے ہوں گے جتنا آپ چھپائیں گے اتنا آپ کی دوائی غلط ہو سکتی ہے اسی لئے اکثر وہ ہم نے سنا ہوگا کہ بے امنے ہوئے پیتھے کے علاج بھی کروا ہے لیکن خاطر خواہ آرام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی علامت جو بڑی اہم علامت تھی وہ آپ نے غلط بتائی یا آپ اس سے شرما گئے تو اب آتے ہیں علامات کے تب یہ جو میں آج دوائی بتانے جا رہا ہوں ہوں اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا مریض جو ہے وہ شورو غل بلکل پسند نہیں کرتا بلکہ وہ شورو غل سے ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اسے غصہ آجاتا ہے اس کی طبیعت میں جوش آجاتا ہے شورو غل کی وجہ سے شور کی وجہ سے انچی آوازوں کی وجہ سے اس کی طبیعت ڈسٹراب ہو جاتی ہے اگر اسے سوتے میں کوئی شور ہو کوئی آواز ہو تو اس کو بڑا شدید غصہ آتا ہے اور وہ شورو غل کی وجہ سے اڑ جاتا ہے اور بڑا شدید غصہ کرتا ہے اس کے علاوہ وہ بھولنے کی عادت اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے بھولنے کی اتنی شدید عادت ہوتی ہے کہ وہ ابھی کیا بات ہوئی تھی وہ بھول جائے گا اور یہ جو علامات ہیں ان کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے سیکنڈلی جب ہم علات تناسل کی بات کرتے ہیں علات تناسل جو ہے وہ جنرٹائلز ہیں اب جس تاکہ کیونکہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے تو جنرٹائلز جو ہیں اس کے جو علات تناسل جو ہیں اس کو ایسا محسوس ہوگی وہ پھولے ہوئے ہیں اور ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں پھولے ہوئے اور ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے اور ایک اور چیز کہ اس کو اکثر وہاں پہ خارش کی شکائط ہوگی جب وہ کچھی نیند میں ہوتا ہے یعنی کہ ابھی سویا نیند اس کی گہری نیند میں ہوتا ہے یا گہری نیند میں نہیں جاتا یا گہری نیند سے اٹھ رہا ہوتا ہے تو اس کا اریکشن جوتا ہے اس کا اریکشن بڑا سٹرونگ ہوتا ہے لیکن جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اریکشن غائب ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو پریشانی کا شکار ہو گیا پہلے تو نیند میں وہ خوش ہوا لیکن بعد میں پریشان ہو گیا اب ایک اور اس میں علامت یہ ہے کہ جب وہ اس بارے میں سوچتے ہیں تو اس کو بڑا اچھا اریکشن ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھئی میری یہ چیز بالکل ٹھیک ہے لیکن جیسی وہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو ٹھوس ہو جاتا ہے یعنی جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے اب آپ خود سوچیں اس بندے کی تکلیف کا اندازہ لگائیں جو اس ان شکایات کا شکار ہے ٹھیک ہے وہ کتنی سخت عذیت میں گزر رہا ہے کیسے کیسے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کس کس حکیم کس کس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اور اس کا خاندان بھی ڈسٹرپ ہو رہا ہے وہ انزائیٹی کا پیشنٹ بھی ہو رہا ہے وہ بہت ساری چیزوں کا مریض بنتا جا رہا ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا اب میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک آخری علامت اس کی یہ ہے کہ جب اس کا انزال ہو جاتا ہے تو اسے مزہ نہیں آتا اول تو اس کا انزال ہو نہیں رہا ہوتا لیکن اگر انزال ہو جائے تو اسے مزہ نہیں آئے گا آپ ان علامات سے اس بندے کی تکلیف کا اندازہ لگائیں اور یہ میری ویڈیو کچھ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو مجھے اس معاملے میں آپ سے مازد خواہوں لیکن یہ ایک بڑا تکلیف دے علامات ہیں اور جو بندہ اس چیز کو بھوگت رہا ہے وہ بہت تینشن میں ہیں دوائی کا نام ہے کلیڈیم سی اے لے ڈی آئی جو اے م کلیڈیم ہومیپیتھک میڈیسن ہے کلیڈیم اور میں کیونکہ میں ذاتی طور پر کوشش کرتا ہوں کہ شعبے کی میڈیسنز استعمال کروں آپ کو کسی بھی کمپنی کی میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر یہ جو یہ علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ رائٹ آؤٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ علامات آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے اس کی کنسلٹیشن لیں اس کو کنسلٹ کریں کہ مجھے کس پرڈینسی میں لینی چاہیے کتنی لینی چاہیے اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آن لائن کنسلٹیشن دیتا ہوں لیکن آپ کو جو ہنفس کے لیے پروپلی ٹائم لینا ہوگا اور اس ووٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرنا ہوگا جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ جو یہ ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے اور بہت ساری لوگوں کے لیے انشاءاللہ العزیز اچھی ثابت ہوگی ہیلپ فل ثابت ہوگی اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سری دعاوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ